گیارہ فروری انیس سو چوراسی کا دن کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اس دن بھارت نے مقبول کشمیری رہنما حریت پسند لیڈر مقبول احمد برد شہید کو تختہ دار پر لٹکایا اسی تاریخ کو دوبارہ نو فروری دوہزار تیرہ کو دورایا گیا جب افضل گروہ شہید کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا ان دونوں رہنماوں کے جست خاکی دلی کی تحار جہل میں ہیں ان کے جست خاکی کو ان کے وراثہ کے حوالے نہیں کیا گیا گیارہ فروری کے حوالے سے کشمیر کے اندر رہنے والے اور کشمیر سے باہر رہنے والے کشمیری اس دن کو یوم سوک کے طور پر مناتے ہیں یوم تجدید احد کے دن کے طور پر مناتے ہیں اسی حوالے سے جمعہ کشمیر کمیونٹی اورسیز سعودی عرب نے ایک تقریب کا احتمام جدہ کے مقامی ہوتل پر کیا تقریب کی صدارت سیئرمن جمعہ کشمیر کمیونٹی اورسیز چھوڑی خرشید امن مطیال نے کی جبکہ مہمان خصوصی چیف ارگنائزر جمعہ کشمیر کمیونٹی اورسیز سردار عبداللطیف عباسی تھے مکررین نے خطاب کرتے ہوئے شہید کشمیر مقول بٹ شہید اور افضل گرو شہید کے ساتھ ساتھ دیگر شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا آزادی کشمیر کی تحریک کی جن لوگوں نے بھی اپنے خون عزت مال جان آبو کے ذریعے آبیاری کی ہے ان کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں بھارت کا صفحکانہ رویہ اور مکارانہ چہرہ انسانیت پر ظلم کے وجہ سے داغدار ہے اس کی ہر قسم کی چالیں ناکام ہوں گی اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا سورج ایک دن ضرور طور ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مکارین نے کشمیریوں میں اتحاد یقجیتی اور یگانگت کی ضرورت پر زور دیا اور اقوام عالم اقوام مسلم اور پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ کشمیری جو کہ اس مسئلے کے اساسی فریقے ان کو کشمیر کے متعلق ہونے والی ہر بات اور ہر پیشرفت میں شامل کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ جس نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے انہیں چاہیے کہ وہ بھارت کے ظلم کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں اور کشمیریوں کو حق خود ارائدیت کا جو حق ہے وہ دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں جن مقردین نے خطاب کیا ان میں وحید خاکسار، کلیم خان، سردار ظلفکار، نومان تصدق، عمجد خان، غلام مصطفی خان، راجہ شمروز، معروف حسین، سردار اشفاق خان، سردار وقا سانایت اللہ شامل ہیں